دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور روحی شرما کو بیترین کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرات کوہلی کے اگواہی میں نمتی موورز تک مقابلہ جا چکا تھا ویرات کوہلی نے اپنی بلے بازی سے دل تو جیت لیا لیکن اچاہ کر بھی رسی بھی کو جتا نہیں پائے کیسے کولکاتا کی ٹیم کی دمتار بلے بازی کے بعد آج نتیش رانہ کی کپتانی اور ان کی گندبازی سے کولکاتا کی ٹیم نے ہارے ہوئے میچ کو جیت لیا آپ کو دوستو اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹز دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی نتیش رانہ اور روحی شرما تینوں میں سب سے بہتر کھلاڑی اور سب سے بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو ایپل دوزر دیس کا چھتیسوہ مقابلہ آرسی بی اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں ایم چینسوامی سٹیڈیم میں کھیڑا گیا کہنے کو تو دوستو یہ آرسی بی کی ٹیم کا گڑھ ہے لیکن آج آرسی بی کی ٹیم کے گھر میں آ کر ہی آرسی بی کی ٹیم کو کوٹ کر رکھ دیا کولکاتا کی ٹیم نے ویسے تو دوستو یہ مقابلہ جیتنا دونوں کی ٹیموں کے لئے بہت زیادہ مہتپور تھا پھر دوستو مقابلہ شروع ہوتا ہے اور آرسی بی کی ٹیم کی آج کل کپتانی کر رہا ہے ویرات کولی ڈوس جیتے اور ٹوس جیت کر ٹیم کے لئے گیندباز ہی جنتے ہیں لیکن دوستو لگتا ہے کہ آج آرسی بی کے گیندبازوں نے کولکاتا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو زیادہ ہی حلکے میں لے لیا اور پھر کولکاتا کی ٹیم کے جو بلے بازوں نے کیا وہ دوستو آرسی بی کی ٹیم نے واقعی میں کبھی اپنے سپنے میں بھی سوچا نہیں ہوگا کولکاتا کی ٹیم کی دوستو سلامی جوڑی نے کیا تباہی مچائی تھی پہلے وہ آپ کو بتاتے ہیں دوستو کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی میں جیسن روئے آئے 29 گیندے چار چوکے پانچ چھکے جڑ کر یہ کھلاڑی لگا چکا تھا پورے چھپن رن ان کے چھپن رن کے ساتھ ساتھ این جگدیسن کے بھی دوستو ستائیس رن لگے تھے اتنا ہے نہیں دوستو وینکتے شہیر نے 26 گیندوں میں 31 تو میں کپتان نتیش شانہ نے آج کپتان کی طرح بلے بازی کری دوستو نتیش شانہ نے اکیلے 230 کا سٹرائی کرٹ مینٹین رکھا اور ماتر 21 گیندوں کے اندر 3 چوکے و 4 چھکے جڑ کر پورے 48 رن بنا چکے تھے اب اتنی زیادہ بڑی پاریاں آئیں گی تو دوستو سکور تو بڑا ہوگا ہی اب تک دوستو کے کے ایار کی ڈیم کا سکور 170-180 کے پار جا چکا تھا اور بچی کچھ ہی ساری کسر پوری کی آج رنکو سنگھ اور ان کے سیپاٹھی ویزی نے رنکو نے 210 گیندوں میں دو چوکے ایک چھکا جڑ کر 18 رن بنا دیئے دوسرا گھلاڑی ویزی تو دوستو دو چھکے لگا کر 12 رن بنا کر گیا دو گیندوں کے اندر ہی اب دوستو اتنی توفانی پاریاں آئی تھی جس کے چلتے کہ کیار کی ٹیم پہنچ گئی دوستو پر اب دوستو کا لکشہ تو ویسے ہی بڑا ہوتا ہے اور دوستو ایک کو چیز کرنے کے لیے اچھی شروعات اچھی پاریاں اور کچھ بڑی پارٹنرشپس کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن آج رسی بی کی ٹیم کو ایک بھی نہیں مل پائے رسی بی کی ٹیم کی طرف سے دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی کپتان کوہلی کے ساتھ فاف ڈپلیسز نے میدان میں قدم رکھا اور دونوں کھلڑیوں کے بیچ میں اچھی خاصی جگل بندی بھی دیکھنے کو مل رہی تھی دوستو ویرات کوہلی نے نہ صرف آج پچاسا لگایا بلکہ ٹیم کے لیے ایک چھوٹ سے بیک تو بیک چوکے واہ چھکے جڑ کر رن بنایا جا رہے تھے لیکن دوسرے چھوٹ سے وکٹ گرے جا رہے تھے خود فاف ڈپلیسز سترہ رن پر آؤٹ ہو گئے شاہباز احمد دو رن اور میکسویل بھی پانچ رن پر لوڑک گئے تھے دوستو جب میڈل آڈر اس طریقے سے تہس نیس ہوتا ہے تو بچے کچھ کھلاڑیوں پر پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے دوستو ایک کے ٹارگٹ کا کہ لکش جاہ کر بھی چیز نہیں ہو پاتا علاقی اس بیک دوستو ویرات کولی نے اپنا پچاسا پورا کیا جہاں بیک ٹو بیک وگٹ گر رہے تھے تو ویرات کولی اس بات کی مثال پیش کر رہے تھے کہ مشکل چیتیوں میں بلے بازی کیسی کرنی ہے دوستو ویرات نے آج اپنے بلے سے مہتر سینتیس گیندوں کے اندر ہی چھے چوکے جڑ کر لگا دیئے تھے پچاس سے بھی زیادہ رن اس کھلاڑی نے دوستو سینتیس گیندوں کے اندر چوون رن کی پاری کھیلی اور یہ چوون رن کی پاری واقعی میں دل کو چھونے والی تھی آر سی بی کے ان ہزاروں فینس کے لیے جو میدان میں آر سی بی کا سمرتن کرنے آئے تھے علاقی دوستو آگے چل کر لوم رور کے برلے سے اٹھارہ گیندوں میں چوتیس اور کارتک نے بھی لگ بگ اٹھارہ گیندوں میں چوبیس رن کے آس پاس بنا دیئے تھے لیکن کیا یہ رن ٹیم کو جدانے کے لئے سکشن تھے بلکل بھی نہیں کےکی آر کی ٹیم کی طرف سے چکرورتی، سویا، شرما اور رسل یہ تین گیندباز کافی تھے آر سی بی کی ٹیم کو ان کی اصلی اوقات دکھانے کے لیے اور واقعی میں دوستو آج ان کھلاڑیوں نے یہ کیا بھی ویرات کولی بھلے ہی دل جیت کر گئے لیکن دوستو جب پانچ گیندوں میں پہتیس رن چاہیے ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتے کی جس کے بعد دوستو پچیس سے زیادہ رن کے انتر سے آر سی بی کی ٹیم اس مقابلے کو اب ہار چکی ہے اور کولکاتا نے اتنی شاندر جیت ترج کر دی دوستو مانا گیا آج ویرات کولی نے دل جیتا لیکن آر سی بی کی ٹیم کی ہار کہیں نہ کہیں ان کے فینس کا دل توڑ رہی ہے کیونکہ اب ایک دو مقابلے ہارنے کے بعد یہ ٹیم اس آئی پیل سے پار ہونے کی کگار پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے پرند دوستو آج آپ سبھی پھر بھی کولی کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تندے بار